بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جنہائی مہرمان اور ہمیشہ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے اللہ کی تصمیح کرتی ہے جو حقیقی بادشاہ ہے ہر نقص و ایب سے پاک ہے عزت و غلبہ والا ہے بڑی حکمت والا ہے وہی ہیں جس نے انپڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک بازمت رسول کو بیجا ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں بے شک وہ لوگ ان کے تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے وہ جاہل وہ بدو وہ گوار وہ اجاہٹ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے کتنے ان کے دل کالے تھے وہ لوگ کتنے برے تھے زندہ بیٹی کو زمین میں دفن کرنا کوئی چھوٹ عام بندہ نہیں کر سکتا دلوں میں مورے لگی ہوئی تھی دل نرم نہیں تھے اتنے دل ان کے سکت تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن جب نبی نے پڑھایا قرآن پڑھا پڑھا کے ان کے دلیں نرم کر دیئے تو بیٹیوں بیٹیوں ہم تو مسلمان ہیں اس لئے ہم قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کیا فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے رسولم منہم یتلو علیہم آیاتی قرآن نے آجتا پڑھا پڑھا کے قرآن پڑھ پڑھ کے بندہ پاک ہوں دائیں تو قرآن روز پڑھنا ہے انشاءاللہ قرآن پڑھ پڑھ کے پاک ہونا ہے جو ہمارے دل پر داگ ہے نا وہ ساری صفائی دل کی قرآن پڑھنے سے ہوگی انشاءاللہ آپ اپنی بہو کو بیٹی کو سب کو ادھر لے آئیں تو وہ نیک ہو جائیں گی گھر میں ہم اپنے بچوں کو کہیں نا عمل کر لو عمل کر لو تو وہ نہیں کریں گے لیکن جب ہمارے بچے یہ قرآن پڑھیں گے تو اللہ اس کی برکت سے ہدایت نصیب کر دے گا اور ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی اس رسول کو تذکیہ تلیم کے لیے بھیجا گیا جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملے جو اس وقت موجود ہیں یعنی ان کے بعد کے زمانے میں آئیں گے وہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے جو موجود ہیں قرآن ان کے لیے بھی ہدایت ہے جو بعد میں جڑے گا اس کے لیے بھی ہدایت ہے جو جو بھی قرآن سے جڑ جائیں گا انشاءاللہ قرآن کا فیض اسے نصیب ہوگا لیکن مقصد ہے کہ ان اپڑھو جب اللہ نیکوں کا ذکر کرے جنتیوں کا ذکر کرے ان کے عمال کا ذکر کرے کہ انہوں نے یہ یہ کام کیا تو میں یہ جنت دوں گا ایسے ہی ہے پورا قرآن کہ یہ یہ کریا یہ یہ کیا یہ یہ کیا تو میں تمہارے لیے جنت ہے تو آپ وہ جو کام اللہ بتا رہے ہیں ان میں اپنے آپ کو شامل کرو بلو انشاءاللہ چلیں جی اور اللہ فرماتا ہے یہ یعنی اس رسول کی آمد اور ان کا فیض حدایت اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے اللہ بڑے فضل والا ہے انہوں لوگوں کا حال جن پر تورات کے احکام تعلیمات کا بھوڑ ڈالا گیا پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا یعنی اس میں رسول اللہ کا ذکر موجود تھا مگر وہ ان پر ایمان نہ لائے گدے کی مثال ہے سن لو اللہ نے گدہ کیا انہوں جب پیٹ پر پڑی بڑی بڑی کتابیں لائے کیا فیدہ اس تعلیم کا جسے حدایتی نہ آئی کہ پیٹ پر کتابیں لادی ہیں اتنی ڈگریان اتنی ڈگریان اتنے اتنے کورسز اتنی اجوکیشن عمل ہے ہی نہیں کیا فائدہ ان ڈگریوں کا اللہ نے کہا وہ گدے لوگ ہیں گدے ہیں ان لوگ کی مثال کیا ہی بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا سمجھے نہیں ہے سب بولو استغفراللہ کہ جس طرح گدہ اندرہ گدے کا کام ہے دھوڑی جاتا ہے دھوڑی جاتا ہے سمان اس نے اوپر ٹھایا ہوتا ہے اس کو کوئی حلال اور نام کا پتہ نہیں ہوتا رب نے کہا ایسے لوگ گدے ہیں یہ گدے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لارہے جو کلمہ نہیں پڑھے جو دین نہیں سیکھ رہے آپ فرما دیجئے یہودیوں اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ سب لوگوں کو چھوڑ گا تم ہی اللہ کے دوست یعنی اولیاء ہو کہ اولیاء کا تو کوئی پریشانی نہیں ہے تو تم کہتے ہو انبیاء اللہ کے دوست ہے تو پھر مہت مانگو نا دونوں باتیں نہیں سمجھے اتنی اچھے طریقے سے تجمع میں سمجھا دیئے ماشاء اللہ اور یہ لوگ کبھی بھی اس کی تمنہ نہیں کریں گے اس رسول کی تقذیب اور کفر کے بات ساتھ بتا دیا بریکٹ میں کہ وجہ کونسی تھی اللہ 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 کیا پیارا ترجمہ ہے یہ قرآن خریدنے والا ہے خدا کی قصے میں اتنا پیارا قرآن ہے کوئی ڈٹیل ہی نہیں لمبی 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 بچیاں پاگ جاتی ہیں آج کال ان کو کہا جائے نا تفسیر پڑھو تفسیر پڑھو تو وہ نہیں پڑھتی کیا بیاری بات ہے یہ قرآن ہے مجھسر سا ہے تفسیر شورٹ شورٹ سی پتا چل جاتا کیا ہے رسول کی یعنی اوپر آئیت ہے اور یہ لوگ کبھی بھی اس کی تمنہ نہیں کریں گے اس کے باعث اب اس کے باعث کے بیچ میں ایک بریکٹ ہے بریکٹ میں لکھا ہے رسول کی تقضیب اور کفر تو پڑھنے والے کو بات سمجھ آگئے کہ کسی وجہ سے سبحان اللہ ٹھیک ہے نا بڑا پیارا ترجمہ جو وہ آگے بیچ چکے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے فرما دیجئے جس موز سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہیں پھر تمہار پرشیدہ ہر چیز کو جاننے والے رب کی طرف لٹائی جاؤ گے سو وہ تمہیں اگاہ کر دے گا جو کچھ تم کرتے تھے اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے ازان دی جائے تو فوراں اللہ کے ذکر یعنی خطبہ نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خریدو فرخو یعنی کاروبار چھوڑ دو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ملنے رکھتے ہنچیڑیاں ہنچیڑیاں ہوتاں بزار جانگیاں جمعہ نے انہاں کہ یہ آل ہونا ہے دسوں میں ہنہاں 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 جمعہ دی زہان مولے بھی دے رہے ہیں ہنہاں ہنہاں شاپڑ چکے تھا تلو رہی ہیں ہنہاں شاپڑ چکے تھا شاپنگ کرنے جا رہی ہیں سیل لگی ہے جی دسکاونٹ چیزیں ملی ہیں ایمان ہی مددہ خراب دیکھو پھر بات کر رہی ہیں جدو ازان ہو جاوے جدو ازان چھو میں نا ٹائم ختم ہو جا لازت تین بجے تک نہ عورتیں خریدیں نہ کوئی بیچے شٹڑ ڈاؤن کر دیں نمازیں پڑھیں آپ نے کوئی خریدنے والی نے خریدے اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تمہیں لحم رکھتے ہو پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا پھر جب نماز عطا ہو چکے یعنی مسلمانوں کو پورے ہفتے کا دن جیسے بنی سلیل کو کہا تھا کہ عبادت کرو ہمیں پورے ہفتے کا دن نہیں کہا ہمیں صرف یہ کہا کہ تین چار گھنٹے ہیں بس کہ جب ازان ہو جائے تب نہیں نکل نہ نہ خرید دو نہ بیچو بس اس کے بعد اللہ نے فرمایا جب جمعہ ہو جائے تو سنو پھر بہنوں بے شک نکلو بزار جاؤ شاپنگ کرو کوئی منہ نہیں کرتا سبول اللہ اکبر پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لوگو اور اللہ کو اللہ کو کسرت سے یاد کیا کرو تاکہ فلا پا جو کہ جمعہ کا دین ہے کاروبار بھی کرو ساتھ روشی بھی پڑو ذکر بھی کرو کسرت سے اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو اپنی حاجد مندی اور معاشی تنگی کے باعث کہ نبی خطبہ دے رہی ہے خطبہ چھوڑ کر کاروبار کرنے دوڑ گئے خطبہ چھوڑ کر کھیلو تفریمیں چلے گئے اپنی حاجد مندی اور معاشی تنگی کے باعث اس کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور آپ کو خطبے میں کھڑے چھوڑ گئے فرما دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے